بسم اللہ الرحمن الرحیم a a a a a a plus x a a a a a plus x is equal to x cube into x plus 3 a یہ ایک determinant ہے اور آپ نے اس کو اس کے equal ثابت کرنے یہ یاد رہے کہ اگر آپ اس determinant کو expand کرنے بیٹھیں گے تو اس کا answer یہ وآלה بڑا مشکل ہوگا اس قسم کے questions کو solve کرنے کی جو strategy ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو باہر چیز بنی ہوئی ہے ایک x cube ہے ایک x plus 3 a ہے ان دونوں میں سے کوئی اگر آپ کے پاس آسانی سے بنتی ہے تو اس کے رو اپریشنز یا کولم پریشنز کر کے وہ بنا دیں تو ایک چیز تو بڑی آسانی سے بن سکتی ہے ایکس پلس تھری اے اگر میں ساری کے ساری جو روز ہیں وہ میں فرس ٹو میں ایڈ کر دوں تو میرے پاس ایکس پلس تھری اے بن جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہم کریں گے سولوشن میں آپ جو آپریشن لکھتے ہیں وہ پہلے لکھ لیں اور یعنی پہلے تو آپ ڈیٹرمنٹ لکھیں اے پلس ایکس اے 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 پلس ایکس اے 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 پلس ایکس پہلے تو آپ نے ڈیٹرمنٹ لکھا پھر جیسے میں نے بھی کہا کہ آپ ان دونوں روز کو ایڈ کر کے فرس ٹو میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس تھری اے بن جائے گا آپریشن پھر یہ ہوگا آر ون پلس آر ٹو پلس آر تھری یہ میں نے کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو روز آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں وہ خود چینج ہی ہوتی ہیں جس میں جا کے ایڈ ہوگی وہ چینج ہوگی تو رو ون میں آپ ان دونوں کو ایڈ کریں یہ رو ٹو ہے اور یہ رو ٹھری ہیں رو ٹو کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ دو انٹریز ایڈ ہوں گی کیا بن جگا ٹو اے تو ٹو اے جب ادھر ایڈ ہوگا جا کے تو وہ بنے گا اے پلس ایکس اور آپ لکھیں گے پلس ٹو اے تو اس کو ہم بڑی شارٹ کٹ میں یہ ٹو اے کیسے آیا بیسی قریقہ آپ دیکھتے ہیں میں اس کو بعد میں پھر پورا سٹیپ کر کیے بغیر وہ لکھ دوں گا اس رو کی انٹری اے پلس ایکس ہے اس کو ان دونوں کو ایڈ کر کے ٹو اے آیا وہ میں نے لکھا اب یہ اے اور ٹو اے کیا بن جگا یہ ٹری اے نہیں بن جگا اس لئے ہم ڈیریکٹی ٹائم بھی بچانے ہم نے یہاں لکھیں گے ٹری اے پلس ایکس یا پھر ایکس پلس ٹری اے کیا سمجھ آئیے یہ میرے پاس رو ٹری ہے یہ رو ٹو ہے ان دونوں کو میں ایڈ کر کے رو مان میں ایڈ کرتا ہوں تو ٹری اے پلس ایکس ہو جاتا ہے اسی طرح ان دونوں روز کو میں ایڈ کر کے اس میں کروں گا تو میرے پاس یہ بھی ٹری اے پلس ایکس آئے گا ان دونوں روز کو ایڈ کر کے اس میں ایڈ کروں گا تو یہ بھی ٹری اے پلس ایکس آئے گا یہ جو باقی روز ہیں یہ ایڈیٹیز ریں گی اے پلس ایکس اور اے 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 پلس ایکس میں نے جیسے بتایا تھا کہ جن روز کو اپنے ایڈ کرنا ہے وہ چینج نہیں ہوں گی رو ٹو сделали ایڈیٹیز ریں گی جہاں جا کے وہ ایڈ ہوں گی وہ چینج ہو گی اب ڈیٹرمنٹ کے پراپٹیز کے مطابق فرس رو میں سے ہم یہ 3A پلس X کامن نکال سکتے ہیں تو کامن نکالنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا آپریشن لکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یعنی آپ یہ کر رہے ہیں 1 بائی 3A پلس X رو 1 یعنی رو 1 کو آپ 3A پلس X سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو وہ باہر چلا جائے گا 3A پلس X جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیز ہم سانی سے نکال سکتے ہیں وہ بنگی باہر آگئی اور جو آپ کا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کہہ رہے گا یہاں 1 یہاں 1 یہاں 1 یہ آپ کے پاس ویسی لے گا A A پلس X اور A A A اور A پلس X ٹھیک ہو گیا اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں فرسٹ رو میں 0 اور بڑی ثانی سے آپ کے پاس بن سکتے ہیں وہ دیکھیں کیسے بن سکتے ہیں اگر میں کالوم 1 میں سے کالوم 3 کو سپٹر کروں تو یہاں 0 بن جائے گا کالوم 2 میں سے بھی کالوم 1 سپٹر کروں تو یہاں بھی 0 بن جائے گا تو میں نیکس ٹیپ میں لکھتا ہوں اس کو میں 3A پلس X کی بجائے X پلس 3A لکھ دیتا ہوں اور جو آپریشنز ہیں وہ سب سے پہلے لکھتا ہوں کالوم 1 مائنس کالوم 3 کالوم 1 میں سے آپ نے کالوم 3 کو سپٹر کرنا ہے جب آپ کالوم 1 میں سے کالوم 3 کو سپٹر کریں گے تو آپ یہ کالوم 1 میں سے کالوم 3 کو سپٹر کرنے کا مطلب کیا ہے 1 مائنس 1 A مائنس A اور A مائنس A پلس X یہ آجاتا ہے اسی طرح کالوم 2 میں سے آپ نے کالوم 3 کو سپٹر کرنا ہے تو کالوم 2 میں سے کالوم 3 سپٹر کرنے کا مطلب کیا ہے تو کالوم 3 کو سپٹر کرنا ہے یہاں A پلس X مائنس A اور یہاں پھر A مائنس A پلس X اور یہاں پھر کالوم 3 کو سپٹر کرنا ہے as it is 1 A A پلس X یہ آپ کے پاس آجے گا X پلس 3 A 1 مائنس 1 0 1 مائنس 1 0 and 1 as it is A مائنس A 0 یہاں سے A مائنس A کٹ کے صرف X رہ گیا اور یہاں رہ گیا آپ کے پاس A یہ بنے گا A مائنس A کٹ جائے گا اور یہاں رہ جائے گا مائنس X یہ A مائنس A کٹ کے اور یہاں کیا رہ جائے گا مائنس X اور یہاں رہ جائے گا A پلس X اب بڑی آسانی سے آپ اس جنمیونٹ کو expand کر سکتے ہیں اور وہ تو بیسے اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی ایک 0 بن سکتا ہے لیکن چلیں اتنے سے ہم کر لیتی ہیں X پلس 3 اور expanding by the first row first row میں پہلی entry 0 آجے گی پھر 0 اور پھر plus 1 جب آپ نے اس row میں جانا ہے 1 لکھنا ہے تو یہ والی row اور یہ والا column چھوڑ دینا ہے اس کو multiply کرائیں گے ہم 0 into minus X minus X into minus X تو یہ بن جگا آپ کے پاس X plus 3 A اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے 0 into minus X 0 آجے گا minus یہ آپ کے پاس بن جگا 0 minus into minus plus X square X square ہی آئے گا نا اور یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے X square آیا ہے X cube کیوں نہیں آیا اس میں دیکھیں question میں problem ہے یا کیا issue ہے یہ لگتا ہے کہ question میں mistake ہے اس کو بھی ہم یہ ہمارے پاس تو X square into X plus 3 A آیا ہے تو یہ question paper کے question میں mistake ہے پھر یہاں پہ X square ہونا چاہیے X square into X plus 3 A جہاں 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 1990 کا elementary mathematics 1 کا question paper ہم solve کر رہے ہیں question number 4 long question 4 solve the equation 4 raise power 1 plus X plus 4 raise power minus X is equal to 10 اس کو ہم solve کرنا چاہتے ہیں apparently یہ quadratic form میں نہیں ہے اس کو پہلے ہم quadratic form میں convert کرتے ہیں پھر solve کرتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ہے 4 raise to power 1 plus X اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 4 raise power 1 plus X کو لکھ دیں 4 1 into 4 raise to X ایسے لکھ سکتے ہیں اسی 1 4 raise to minus X یہ لکھ سکتے ہیں نا تو یہ آپ لکھیں اس کو لکھتے ہیں 4 raise 1 into 4 raise per X plus 4 raise 1 into 4 raise per minus X is equal to 10 یہ 4 raise per 1 تو common نکل جائے 4 raise per X plus یہ جو آپ کے پاس 4 raise per minus X یہ جائے 1 over 4 per X تو اس کو آپ اس فار میں لکھیں 1 over 4 raise per X یہ جو power negative ہے تو وہ reciprocal میں جال جاتا ہے یہ جگر 10 اب آپ دیکھیں یہاں سے کچھ چیز آپ کامنی کال سکتے ہیں 2 کامنی کال سکتے ہیں 2 4 raise per X plus 1 over 4 raise per X is equal to 5 کیا کیا اس کی اگر آپ نے steps کرنے ہیں تو basically کیا یہ ہے کہ یہ جو 4 تھا اس میں 2 10 کو divide کرتا ہے تو میں 2 در لے گیا یہ اس کو کاٹ کے کیا بناتا ہے 5 تو آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے 2 into 4 raise per X plus 1 over 4 raise per X is equal to 5 اب ایک کام کریں آپ کے put نیا variable آپ put کریں T is equal to 4 raised to per X تو then ہمارے پاس یہ جو کوئی آتی ہے وہ کیا بنجے گی then 1 takes the form جی بتائیں کیا بنجے گی 2 into 4 raise per X کی جگہ لگ گیا T plus 1 over T or is equal to 5 یہ آپ کے پاس LC لیں left hand side کا کیا بنتا ہے T square plus 1 over T LC اس طرح لیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے 2 اس کو لکھیں کہ T over 1 plus 1 over T 1 اور T کیا آئے گا آپ کے پاس T 1 divided by T T divided by 1 آگے پاس T آجاتا T plus T divided by T وہ 1 رہے جگا is equal to 5 کیا کرنا ہوتا ہے ان دونوں کیلسی وں is equal to 5 2 into T square plus 1 is equal to 5 T یہ 2 T square plus 2 is equal to 5 T 2 T square minus 5 T plus 2 is equal to 0 یہ equation بن گی اب یہ quantity equation بنی ہے اس کی midterm break کر کے چاہے آپ formula لگا لیں midterm break کر لیں 2 into 2 4 4 4 کے factors بنے 4 1 0 4 2 square 2 square minus 4 T minus T plus 2 is equal to 0 ان دونوں میں سے کیا کاما نکلتا ہے 2 T کاما نکل کے T رہ جاتا ہے minus 2 ان میں سے minus 1 کاما رہ جاتا ہے T minus 2 is equal 0 تو دو ہمارے پاس answer آگے ہیں 2 T minus 2 minus 1 into T minus 2 is equal 0 یہاں سے بنا 2 T minus 1 is equal 0 and T minus 2 is equal 0 یہاں سے 2 T کی value 1 آگی T کی value 2 آگی یہاں سے T کی value آگی 1 2 اور 1 2 T کی value 2 T ہم نے find نہیں کرنا تھا یاد رکھیں جب کوئی insol کرنی تھی اس میں x involved تو T تو ہم نے رکھا ہے 4 raised per x تو یہاں T کی جگہ لکھیں 4 raised per x اور یہ 1 over 2 ہے یہاں بھی 4 raised per x اور یہ اب آپ کو یاد ہے کہ basis اگر سیم ہوں تو powers بھی سیم ہوتی ہیں تو ہم اس کی basis سیم کرتے ہیں یہ ہم 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 کی power 2 اور اس کی power x لکھ دیں یہ جو نیچے 2 ہے یہ اوپر جا گے اس کی بن جگی 2 raised per minus 1 یہاں بھی 2 raised per 2 اور 2 raised per یہ یہ جہاں بن جگا 2 raised per 2 x is equal to 2 raised per minus 1 اور ادھر کے بن جگا 2 raised per 2 x is equal to 2 raised per 1 تو جیسے basis same ہوں تو power same ہوتی ہے یہاں آپ کے پاس یہ basis دونوں کی same ہیں تو یہ power بھی same آئیں گی یعنی پھر آپ کے پاس exactly یہاں بھی یہ basis same ہیں تو ان کی powers بھی same آئیں گی یعنی آپ کے پاس 2 x 1 کے برابر آئے گا اور x کی value کے آجے گی 1 by 2 these are the required values of s which will satisfy the given equation اور یہ ہی اس کا solution ہے solution set میں بھی اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ اس کا لے سکتے ہیں solution set کیا ہوگا minus 1 by 2 1 by 2 اس کو set کی form میں اس طرح لے سکتے ہیں next time چلتے ہیں long question 5 کی طرف question 5 کی statement ہے if alpha and beta are the roots of equation 5 x square minus x minus 2 is equal 0 form and equation whose roots are 3 over alpha and 3 over beta دیکھیں solution میں ہم ایک equation کی roots دی ہوئی ہیں اور ایک equation کی roots سے اس کی معلوم کرنی پڑیں گی اور اس کی roots نے alpha beta کہی ہوئی ہیں اور ایسی equation معلوم کرنی پڑے گی quadratic equation جس کی roots یہ ہیں جب آپ اس کو سمجھیں پہلے تو آپ quality equation لکھیں 5x square minus x minus 2 is equal to 0 اس کی roots جو ہیں وہ alpha beta دیوئی ہیں یہاں a آپ کے پاس کیا چیز ہے x square ka coefficient a ہوتا x ka coefficient b ہوتا x square ka coefficient 5 a 5 x ka coefficient minus 1 و b ہوگا اور constant c جو ہوتا ہے وہ c ہوتا ہے جو یہاں پہ minus 2 ہے اب سب سے پہلے ہم نے sum of roots کا formula لگانا alpha plus beta کس kis 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 b over a یہ formula ہے minus b over a 5 تو یہ 1 over 5 آگئے اس کے بعد ہم نے product rules کا formula لگانا وہ ہوتا ہے c over a c کی value مارے پاس کیا ہے minus 2 اور دوسری a کی value 5 ہے تو یہ آگئے minus 2 over 5 یہ کر لیا مارو اس کے بعد ہم نے جو required equation ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہے required quantity equation equation is اس کا formula ہوتا ہے x square plus s x plus p is equal to 0 یہ ہوتا ہے اس کا formula x square sum of roots plus product of roots is equal to 0 تو ہم نے اس formula میں s ہم نے معلوم کرنا ہے equation number 2 یعنی اگر ہمارے پاس جو quantity question ہم نے find کرنی ہے اس کی roots پہلے سے معلوم ہو تو یہ formula s sum of roots اور p product of roots یہ جو equation ہم نے معلوم کرنی ہے اس کی roots کون سی ہیں کون سی roots دیوئی ہیں وہ دیوئی ہیں 3 over alpha اور 3 اور ان کی product کیا گئی 3 اور alpha into 3 اور beta تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں question سے information ملی ہے اس میں alpha plus beta کی form اور alpha beta کی value ہے اور alpha into beta کی value تو ہم نے یہ equation find کرنی ہے اس میں alpha plus beta اور alpha into beta کی form آ جائے تو اس کی value quantity equation کا formula لکھا اب میں یہ جو ابھی بتایا آپ کو وہ کہتا 3 over alpha plus 3 over beta x اور product roots کا کیا formula 3 over alpha into 3 over beta is equal to 0 simplify کرتا ہوں میں x square یہ 3 تو آپ common ہی لے لیں 3 آپ common لے لیں کیا رہ جگہ 1 alpha plus 1 over beta x یہاں سے کیا بن جگہ 9 over alpha beta اور یہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے x square 3 common لے لیا ہو ہے اس کا LCM لیں تو کیا ہے alpha beta یہ بن جگہ beta plus alpha into x 9 over alpha beta is equal to 0 یہ آپ دیکھتے ہیں x square plus 3 اس کو میں لکھ سکتا ہوں alpha plus beta over alpha beta into x plus 9 over alpha beta is equal to 0 اب میں نے کیا کیا جو quantity equation find کرنی تھی اس میں میں alpha plus beta alpha into beta کی involvement کرا دی ہے کیسے کرائی ہے اس quantity question کا formula x plus s x plus p is equal to 0 s sum of roots 3 alpha 3 beta p product roots 3 alpha into 3 beta ان کو simplify کرکے میں نے expression بنا رہی alpha plus beta alpha into beta کی form اب میں ان کی values put کر دی تا ہوں alpha plus beta کی value کیا ہے جی بتائیں ذرا alpha plus beta کی value ہے 1 over 5 اور alpha into beta کی value کی ہے minus 2 اور 5 9 over alpha into beta کی value کی ہے minus 2 اور 5 تو میرے پس quantity equation بن گئی ہے x square minus 3 by 2 x minus minus 45 over 2 یہ 5 اوپر چلا جائے گا 9 5 over 2 is equal to 0 تو میں اس کو اگر 2 سے multiply ہی کرا دوں تو ساری equation کو 2 سے multiply ہی اگر میں کرا دوں ساری equation کو تو بن جے 2 x square minus 3 x or minus 45 is equal to 0 this is the required quadratic equation whose roots were given to us ڈ ڈ ڈ ڈ ٹ ڈ ڈ موسیقی